ابو العباس یہ چشتیوں کا بھی پیر ہے اور نقش بندیوں کا بھی چشتیوں کے چشتی سلسلے کے جو بزرگ ہیں ابو سید ابو الخیر وہ بھی ان سے استفادہ کرتے تھے اور نقش بندی سلسلے کے ابو الحسن خرکانی بھی انہی سے استفادہ کرتے تھے یہ وہ زمانہ ہے جب دین کی روحانی دنیا کو زندہ رکھنے کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس کے فروغ دینے میں کوئی قصر نہ چھوڑی اور پوری کوشش کی کہ اپنے مجاہدات اور ریاستوں سے مشکوں سے اور حکمت بھری باتوں سے تصوف کا نصاب مرتب کریں اسی دور میں مولانا روم اور اس کے بعد حضرت ابن عربی کا فلسفہ عبادت الوجود اور شیخ سلمی جن کی بات ہوئی ہے ان کے طبقات اور بعد میں مختلف لوگوں نے ان لوگوں کے طبقات پر کتابیں لکھی اور جو کچھ یہ کرتے تھے یا کہتے تھے وہ سارا کچھ اس میں جمع کر دی اب آ کر یہ زمانہ فروغ تصوف کا نہیں ہے میں پہلے ہی معذرت کروں گا ان لوگوں سے کیونکہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور بات پھیلے گی تو بات تو نکلے گی معذرت کروں گا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ پیری مریدی کو بڑھنا چاہیے عام ہونا چاہیے اور یہ ہوگا وہ ہوگا کر کے کیا کریں گے جاہل لوگوں کو مزید جاہل رکھیں گے یہی کریں گے یہی کچھ کیا ہے یہی کچھ ہی کریں گے تو یہ دور جو ہے یہ فروغ تصوف کی بجائے اسلاح تصوف کا یہ بات سب کو یاد رکھنی چاہیے یہ موروسی تصوف کا سلسلہ باپ کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا اور اسی بنیاد پر پھر رفتہ رفتہ وہ سیاستدان بن جاتے ہیں پھر طاقتور ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں ان کے صدقے کھاتے ہیں بجائے صدقات غریبوں میں تقسیم کرنے کے لنگروں میں خرچ ہو رہے ہوتے ہیں لنگر میں خرچ ہونے والا نہ تو زکاة کی رقم خرچ ہو سکتی ہے نہ عشر کی خرچ ہو سکتی ہے نہ صدقے کی خرچ ہو سکتی ہے صرف حدیعے کی رقم خانکہ کے لنگر میں خرچ ہو سکتی ہے وہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں صدقہ نہیں دیا صدقات واجبہ کبھی نہیں دیتے ہیں نہ زکاة دیتے ہیں نہ عشر دیتے ہیں وہ بھی اپنے پیروں کو پورا ٹرک بھیجتے ہیں یہ گندم کے سیزن میں گندم کا بھرول لنگر کے لئے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ نہیں دیتے اور وہ ادھر بھیج دیتے ہیں وہاں لوگ آتے ہیں سارے کھا پی جاتے ہیں یہ فروغ تصوف کا زمانہ نہیں ہے یہ اصلاح تصوف کا زمانہ ہے کیونکہ کہانی بگڑ گئی ہے حالات بگڑ گئیں مسنوی مولانا روم ہو یا حضرت ابن عربی کی فسوس الحکم ہو یا سلمی کے طبقات ہو یا شہرانی کے طبقات ہو یا تصوف کی دیگر کتابیں دروس دینے مجھے بھی آتے ہیں لیکن میں وہ دروس نہیں دیتا اس لیے نکلے گا کیا جو لوگ ابھی تک نماز پڑھنے میں مطمئن نہیں ہیں آپ ان کو وعدت الوجود کی باتیں بتائیں گے وہ تو ابھی بیچارے نماز جان ان کی نکل جاتی ہے جب کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو آزان سنتے ہیں تو جان نکل جاتی جن لوگوں کو آزان کی آواز سننے سے ان کے اندر کی جو ایک کیفیت ہے وہ بدلنی شروع ہو جائے یا وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آزان سنے تو وہ کہیں گے اب یہاں سے نکلیں ان کو آپ تصوف سکھائیں گے یہ پھر ترجیحات تو نہ ہوئی ہیں یہ تو دھوکہ ہے اس لیے یہ دور جو ہے یہ فروغ تصوف کے کنی ہے یہ اصلاح تصوف کا ہے پہلے آپ خالص مخلص دیانتدار طریقہ اس کو کہیں سے نکالیں پھر رائد کریں پھر فروغ دیں ورنہ پیری مریدی سے کچھ نہیں نکلے گا بڑے بڑے نام ہیں ہمارے ادھر پنجاب میں بڑے بڑے لوگ دیکھیں میں سب کو جانتا ہوں ذاتی حضیت میں تصوف کی چاند باتوں کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ ظاہر ہے کوئی نیک بھی بیچ میں ہوتا ہی ہیں دو چار امیر ہونے کا شوق کسے نہیں ہوتا کسے نہیں بتائیے کوئی آدمی ہے جو آج اس کے دور میں یہ کہہ کہ مجھے امیر ہونے کا شوق نہیں تو یہ بڑے بڑے جن کو اولیاء سمجھا جاتا ہے ان کے اندر سے تو ابھی یہ شوق ہی نہیں نکلا گئے ہمیں امیر ہونا ہے شوق اللہ جو ہوتا ہے وہ تو جلا دیتا ہے باقی سارے شوق شوق خدا کہاں جلا دیتا ہے باقی ساری چیزوں کا شوق آگ لگا دیتا ہے ان کو یہ تو بچارے ابھی خود ان کو چاہیے کہ یہ کسی کلندر کے پاس جائیں اور جا کے سکھیں جوتیاں سیدھی کریں کسی کی پھر آکے مسند پہ بیٹھیں ورنہ کچھ پہ نہیں ہوتا کوئی کسی جگہ بیٹھ گیا ہے لوگوں کو مروب کر دیتے ہیں پروٹوکولز اتنے زیادہ ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں لوگ جب جہاں کہیں جاتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے کھا جائے گا بدوازے دے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے ایسے وضیفے ہیں اور ایسے ایسے چلے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں اسلام کی بھی شرط نہیں ہے یعنی اگر غیر مسلم ہندو یا بودھ مت یا کوئی کافر یا عیسائی بھی اگر وہ کرے تو اس کے اندر طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ پھونک سے لوگوں کو شفاہ دینا میں آپ کو قرآن مجید سے ایک آیت بتا دیتا ہوں آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُومِنِينَ ایک آیت اس ایک آیت کو روزانہ پڑھیں تین ہزار تین سو تیتیس دفعہ چالیس دن میں یہ سوہ لاکھ ہو جائے گی دن کے وقت روزہ رکھیں روزہ رکھنے کے بعد سیری کے وقت پڑھیں لوگوں سے ملے نہیں افطاری میں آپ کھائیں چالیس دن روزہ رکھیں افطاری میں کھائیں اپنے ہاتھ سے پکی روٹی اور لوگ وہ روٹی بھی ایسی کھائیں جس کے اندر کوئی مشتہی خیزہ نہ ہو ہاتھ سے پکائیں اور اسے کھائیں اور ساتھ سالن بھی ایسا ہو جو آپ نے خود پکایا ہوا ہو اور بالکل رس کے حلال ہو عورت وغیرہ بزاری کھانا یا یہ وہ یہ نہ ہو اور الگ رہیں اعتقاب میں بیٹھ جائیں اکتالیس دن کے بعد جب آپ نکلیں گے تو کسی بیمار کو آپ ہاتھ رکھیں گے تو تین دفعہ پڑھیں گے اس کو فوراں ٹھیک ہونا چاہیے ورنہ آپ نے چلا صحیح نہیں کیا آپ کو بتا دے تو کر لیں کوئی بندہ اس بنیاد پہ کہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں عارف بن گیا بھائی یہ تو وظیفے ہیں کوئی کر لیں وہ آج کل بھی ایک صاحب نکلے ہوئے ہیں حق خطیب حسین جن کا نام ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر کچھ اللہ وظیفہ کیا ہے لوگوں کو شفاہ ہو جاتی ہے بری بات نہیں ہے چلو اس طریقے سے اسی سرجنس کے پاس بھی تو جانا ہی ہوتا ہے لوگوں نے لیکن اس بنیاد پر پھر یہ نہ نہ کہیں کہ میں ولایت کی وادیوں میں کوئی بڑا بڑا تخت مل گیا ہے مجھے اور میں بڑا کوئی عارف ہو گیا یہ بتائیں کہ میں نے میند کی ہے بھائی اس کا نتیجہ یہ اللہ آپ کو شفاہ دے رہا ٹھیک سات دعوے بھی پھر شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ کو ایک قضیفہ بتا دی اسی طرح سات آیات ہیں شفاہ کی اگر ایک دو جگہ اور ہے مستاذر نہیں رہی ساتوں کو منعا لیں تو پھر تو پتہ نہیں کیا کرنے گا ہو سکتا ہے کینسر کے مریض کو سو کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے کرے کون ٹیم نہیں بھائی صحت نہیں تو یہ بات اسی طرح یہ جو جینشن نکالتے ہیں یا یہ وہ یہ بھی بھدیس ہیں یہ سورہ جین کو اکتالیس دفعہ روزانہ پڑھیں تجد کے وقت سات میں آٹھ میں دن جین نہ آئے آپ کے کمرے میں تم گرے بانا آکے پک لیں یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں جین پھر لائے جین کر لائے یہ کوئی بلایت ہے آپ سورہ جین پھر لیں آپ میں سے کوئی پھر لیں اگر سدہ دیل کرتا ہے تو ویسے کرے آجے نا کیونکہ یہ بھی آگ کے شولہ ہی ہوتے ہیں زلیل کر دے رہے سنتانو یا تڑے باڑا نا وہ اگر جو لوگ کرتے ہیں وہ پھر کر لیتے ہیں کرنے کے بعد وہ پھر وہ بھی کلندر وقت بن جاتے ہیں اسی طرح تصوف کے درس یہ پیری مریدی کونسی مشکل ہے ساتھ لگانے ہی ہے نا پیرے طریقت کسی ایک پیر سے خلافت لے لیں خلافت لینے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو تین محفلیں کروائیں محفلوں میں اس پیر کو بلائیں اس کو صدر بزم کے طور پر بٹھا دیں چوتھی پانچویں محفل میں اس سے خلافت لیں آپ کے دس سے پندرہ ہزار روپیہ لگے گا ہر دفعہ جاتے ہوئے دو چار ہزار آپ نے مٹھی میں دینا ہے چوتھی پانچویں دفعہ آگے وہ آپ کو خلیفہ وقت بنا دے گا جب وہ آپ کو خلافت دے دے گا یہ کون تکا یہاں پہ کتابوں والی دکان سے کتاب مل جاتی ابھی جا کے خرید لیں ایک سو ستر روپیہ کے ملے گی شمہ شبستانِ رضا ایک سو ستر روپیہ تین جلدے لینے ہیں تو وہ پانچ چھ سو کی مل جائیں گی اس میں طویز وظیفے چلے سارا کچھ لکھا دشمنوں کے لیے یہ دوستوں کے لیے یہ کشفِ قبور کے لیے یہ کشفِ قلوب کے لیے یہ کارلیں جو دل کرتا ہے آپ کر لیں اور اڈا بنا لیں ان لوگوں کے تو یہ نہیں تھے سلسلی انجھیں بڑا ڈیفرنٹ ہے اس لیے یہ پیری مریدی اس دور میں یہ تو بیچاری کھڑکس کی تو بنیاد بڑی کمزور ہے ان لوگوں کی پیری مریدی یہ نہیں ان کی یہ نہیں ان کی پیری مریدی میں بیچ میں پیٹ نہیں تھا گاڑی نہیں تھی بنگلہ نہیں تھا پرپرٹی نہیں تھی نصب نہیں تھا آج کی پیری مریدی کے درمیان میں پیٹ کھڑا ہوا گاڑی کھڑی ہوئی بنگلہ ہے کوٹیاں ہیں تعلقات ہیں سیاست ہے منسٹری ہے وزارت ہے بیروکریسی ہے بتائیں کوئی ایک بھی گدی ایسی ہے جن کے کوئی سیاستدان نہ ہو بتائیں بھائی گٹ جوڑ ہوتا ہے کوئی ایک گدی دکھا دیں پاکستان کی جن کے سیاستدان نہ ہو اپنے گھر کے سیاستدان بھی رکھے ہوتے ہیں کابو رکھنا ہے نا لوگوں کو بیروکریٹ نہ ہو پراپرٹیز نہ ہو بڑی لمبی چوڑی ہو کیسے پیدا ہو جاتی ہیں بیچ میں کھڑی ہے یہ چیز ایک عورت کو جن چمٹ گیا لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہے جھوٹ شوٹ کوئی نہیں ہوتا ہے بیماری بھی ہوتی ہے مرگی بغیرہ کی بھی کئی قسمیں اٹھرا کی بھی کئی مرضیں ہوتی ہیں لیکن ریل طور پر بھی ہوتا ہے وہ چھے سال اس نے اس عورت کو ادھر ہمارے پاس نہیں آنے دیا یعنی جب وہ ارادہ کرتے تھے ادھر لے کر جانا ہے تو وہ عورت کی حالت بھی کھڑ دیتا ہے پھر کسی دن دھوکے سے اسے لے آئے میں نے اس سے پوچھا اندر سے میں نے کہا میرے پاس کیوں نہیں اسے آنے دیتے تھے وہ کہنے لگا جی دوسروں کے پاس لے جاتا تھا وہ بیچ میں کوئی بکرے شکرے لے لیتے تھے اپنا عصہ بھی میرا بھی مجھے یہ تو پتا تھا کہ آپ نے پیسے نہیں لینے تو میں بھلا ان لوگوں کو آپ بسانے دیتا تھا باقی سب نے تو عصے بھانٹنے تھے میرا عصہ بھی نکلاتا تھا ان کا بھی نکالنا وہ بھی نہیں چاہتے تھے مجھے پاڑا بنے آئے نا جن نے جو دکان کھول لی وہ آندھا بھی کسٹمر خراب ہوئے کسٹمر تھے میں نے کہا مجھے کیسے پتا کہ تو جن ہے کہنے لگا ہاں جی سات سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا آٹھ سال آپ کا وہ عجرہ تھا نا کونے میں آپ رہتے تھے میں کہا ہاں پہلے تھے ہوئی سی پھر آپ اس کمرے میں آگئے جو آپ کے گیٹ کے ساتھ ہیں میں کہا ہاں اچھا پھر آپ وہاں گئے وہاں گئے یہاں گئے یہ ہوا 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 ایسے ہوا ایسے ہوا تو مجھے رپورٹس ہیں آپ کی بڑا میں کہا تو تیز ہیں بھئی پورے دھیان رکھنا ہے مطلب بھی کمیں دے کمیں ہیں گل تو یہ بار دکانے ہیں نہیں دکانے کھول لیں شما شبستانے رضا لے آئے اس میں جن پکڑنے کے وضیفے بھی ہیں جن نکالنے کے وضیفے بھی ہیں ٹھیک ہے جی فلانا دشمن ہے تھے اندھے تو انتویز پاہا دے تو اندھے لاتے ٹوٹے جاسی اندھے باہ ٹوٹے جاسی اندھے ایکسیڈنٹ ہو جاسی مار جاسی اندھے بیماری لگ جاسی یہ فلان عورت ہے انہوں جالچ پسانہ ہیں جیتے ہیں آپ بدہ طویعت پاہا دے آپ وضن تھے لے راہ دے آپ دریائے ساٹھ دے آپ اٹھا بان کے انچے کرو دے انچے کرو دے تو سونی چدی ہے صحیح ہو جاسی ہاری چیزیں نکھی اچھا دعائیں کرنی ہیں دعائیں ہیں پیری مریدی دعاؤں کا نام ہے یہ غلط فہمی بھی لوگ ذہنوں سے کیوں نہیں نکال دیتے کہ پیری مریدی دعاؤں کا نام نہیں اور دعائیں تو بہتر ہے کسی مظلوم بیوہ سے جا کے دعا لیں کسی یتیم سے جا کے دعا لیں کسی درد مند سے لیں کسی ریڈی پہ کوئی چیز بیچنے والے ایک سبزی فروش سے لیں وہ مرا ہوا گھسا پٹا ہوا بندہ بچارہ جو روڑوں میں پڑا ہوا اس کی دعا زیادہ بہتر ہے یہ لینڈ کروزر پہ بیٹھنے والوں کی دعائیں قبول ہونی ہیں اس سے لیں جا کے جس کو دنیا میں کبھی کوئی نعمت نہیں ملی وہ خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے ان بیچاروں کے تو پیٹ ہی بڑے 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 پورا پورا زلہ پیٹ کے اندر ہے پورا زلہ پیٹ کے اندر ہے تو آپ اس سے دعا کر آ رہے ہوتے ہیں تو جس کا پیٹ اتنا وزنی ہے جس میں پورا زلہ آیا ہوا ہے وہ دی دعا اسمان نو پھڑے گی بکے پیٹ دعا کر آ رہے ہوتے ہیں اللہ دیو بھندے ملے جلب ہو مظلوم کڑ ہے ملے آدھ جلب ہو مظلوم کڑ ہے دعا کر آ رہا ہوتے کڑھوں نیک لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں آپ خدا کس کے زیادہ قریب ہے خدا جانتا ہے کہ میں کس کے زیادہ قریب یہ تو پیری میں دی دعائیں کرانے کا نام بھی نہیں ہے کیونکہ پیر جو ہے نا جی اس نے دعا خود بخود کر دے نہیں ہوتی ہے جو صحیح آپ کو نہ کہیں اس کو نہ کہیں جب کوئی وقت آئے گا وہ دعا کے ساتھ دعا مارے گا بس وہ وقت کی دیر اس تک وقت تک وہ آپ نراض ہوں یا خوش ہوں کیونکہ ساری دنیا تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہے نا آپ خوش ہوں یا نراض ہوں اس نے جو کلم پھیرا ہوا وہ چلاتا رہے گا چلاتا رہے گا کسی کو اچھی لگائے بات ٹھیک ہے نہیں اچھی لگتی پھر بھی ٹھیک ہے ادھا ادھا گھنٹہ رون دے رہے گا دعا ماں دے بس اس وقت جو دعا ختم ہو گئے گا دعا دے کڑن لاغے پہنگی بھی خدا چلا گیا ہے پہلے آیا سی ساتھ بھائی کے تینی منٹ تے خدا آگیا سی ساتھ بھائی کے تینی منٹ تے واپس چلے گا دعا دے کڑن ہو چیز رون لاغے پہنگی مطلب اے اس طرح ہی ہویا ابھی شب بھائی کے بات آئی تے رو رو مار گئے سو نفل پڑ لے تو ان دیرہ راتی یا اللہ چھڑ دیں یہ وہ سویرے اٹھے سویرے اٹھے نو مجھے سویرے اٹھے نو مجھے تے پھر ہی ملے جو لنگے پھر روکے سے دے بھائی اندروں ہی تاک لیا ٹھیک ہوگی سکولے گئے اگر کوئی ایڈوکیشن ہے تو اٹھے کوئی تڑی تڑی مار لئی کاروبار ہے چلے گئے تو اٹھے کوئی فرار ڈمدہ پیاسی جنہا پہلے وہ مہینہ حالی چلتا رہا ٹھیک ہوگی تو شب مراج نو سو نفل ہو گئے حد ہوگی وہ ایک رات ہی آیا سی پھر سویرے واپس چلا گیا ہوننو پتن لگنا میں ایک دفعہ ایک جگہ تک گیا کسے بچا دینا اللہ جانا پہ گیا رستے اس کی دعا رہا ہے سا اوہ شاہ صاحب سن شاہ ادرات کو زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے اس دور میں کیونکہ وہ اگر مسلح بننا چاہتے ہیں تو پہلے کسی اللہ تعالیٰ جسے مسلح بنایا ہے اس کے بعد جائے اچھا انہوں تھے نا جی چال رہے ہیں حاجی صاحب خسرے نہیں نجانا تھے اچھی جانا دن خسرے تھے شاہ اری ویکھی اوہ پینڈی جوکہ ماہیاں آیا تھے ایک دے کولنا ایڈا سارا پیپا جا سی تو بیچ دے سی گھو ان دے نال دی سی تو ان دے کول بھی ایک ڈراما جا سی تو ان دے سی دودھ ان سوانیاں ویکھی جانا یعنی بھی ہے ان خسرے نچائی جانا ہے تے خسرے ناچنوچ کے شاہ اری جدو تھاک تھک کے بھیلے ہوئے تھوڑے جا پنا گیا تھے ان اسی دیکھ رہے ہیں بھی اوہ بیکھ لوگ خسرے پر نچ دینے تھے اوہ بیٹھے نے پیر اری تے اوہ ان خجریج بڑے چلے نے تو اسوانیاں مگر انہوں مگر جا کے تو ڈگیاں پیرہ ہیں پیرہ نوہ اتھلا کے تو گھو بھی اندر دی تو تبھی دے آئییاں بابا جار جالت تھی بھی کوئی عدم دی کسے پر سے تیارت جاؤ کسے پیرہ